اسلام علیکم ویلکم ٹو سیدہ آزباز کچن امید ہے آپ سب کھیدر سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آج میں حاضر ہوئی ہوں نیو ریسپی لے کر یہ کم ریسپی لے نظر آ رہی ہے مگر بہت زیادہ ہے کیونکہ اس ریسپی کے مرحلے ہیں تین تو پہلے مرحلے کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو ریسپی کا نام ہے کڑھی ڈھوکڑھی پہلی دفعہ بہت سے لوگوں نے نام سنا ہوگا اور بہت زیادہ اچھی اور ایزی ریسپی ہے اور کھانے میں بھی یمی ہے ٹریک ضرور کریے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو کڑھی بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں تو کڑھی کے لئے جو میں نے اجزہ لیا ہے وہ بتاتی چلوں یہ دیکھئے چار چمچ بیسن لیں گے یہ دیکھیں اتنا بڑا چمچ ہونا چاہیے بیسن کے لئے تو چار بڑے چمچ بیسن اور اس میں سے دو چمچ بھر کر یہ ہرہ مسالہ ہے ہرہ مسالہ ہری میٹھیں ادھیک لہسن اور تھوڑا سا پانی دال کے میں نے پیس لیا تھا تو ہرے مسالے کے دو چمچ بڑے باقی ہرہ مسالہ بچے گا وہ ڈھوکری میں دلے گا اور چند عدد کڑھی پتے کڑھی ہے تو کڑھی پتے لازمی ہوں گے اور یہ دیکھیں ڈیڑ پاؤ ڈھائی اچھا یہ کڑھی ڈھوکری ہے اور بہت سے لوگ کھنویا بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کڑھی بنانا اسٹارٹ کرتی ہوں میں یہ دیکھیں بڑا پتیلہ لے لیا ہے اب اس ہی بڑے پتیلے میں میں دال دوں گی دھائی یہ دیکھیں اب جو تھوڑا سا کٹورے میں دھائی نظر آ رہا ہے اس کو پانی کے مدد سے ڈال دوں گی میں اور یہ دیکھیں پانی بڑھ لیا ہے اور یہ دل دیا اب ساتھ میں ڈال دوں گی بیسن اچھا آپ کی مرضی ہے بڑا پتیلہ لیں چھوٹا پتیلہ لیں اس میں ابھی پانی بھی دھائی گا جب ہی میں نے بڑا پتیلہ لیا ہے یہ دیکھیں بیسن ڈال گیا یہ دیکھیں دو چمچ بھر کر ہرا مسالہ دلے گا ایک چمچ اور یہ دو چمچ ساتھ میں ہلڈی نمک بتانا بھول گئی تھی گلتی انسان سے ہوتی رہتی ہے تو کیا نام ہے ہم ہلڈی نمک ڈالیں گے دیکھیں آدھی چھوٹی چمچ ہلڈی اور نمک ڈال دائے گا یہ ڈال لیا اب ہم پھیٹ لیں گے اس کو دیکھیں اس کی مدد سے ہم پہلے پھٹیں گے اچھی طریقے سے پھٹنے کے بات میں فانی ڈالوں گی تو پہلے اس کی مدد سے یہ دیکھیں کتنے آرم سے اور فٹا فٹ پھڑ بھی گیا یہ دیکھیں بیسن کی تھوڑی تھوڑی گھٹلیاں نظر آ رہی ہیں تو ہمیں اتنی اچھ طریقے سے پھٹنا ہے کہ بیسن کی گھٹلیاں نظر نہ آئیں دیکھیں پھٹنے کے مدد سے اچھی طریقے سے ہم نے پھٹ لیا ہے اب یہ دیکھیں آدھا پتیلا ہم پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور پھر چولا جلا کر اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے تو پانی ڈال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آدھا پتیلا ہم نے پانی بھڑ لیا ہے اور چولا بھی جلا دیا ہے اور اس کو بوائل کے لئے رکھ دیتے ہیں اور جب تک بوائل نہیں آ جاتا تو آپ کو چمچھا گھوماتے رہنا ہے ساتھ میں میں ڈال دیتی ہوں کڑی پتے پھر ایک ساتھ بوائل ہوتے رہے گا اور چمچھا گھوماتے رہیے گا اس بات کا یہاں رکھئے گا کہ بیسن کی گھٹلیاں نہ آ جائیں اس لئے ہم چمچھا گھوماتے رہیں گے یہ دیکھیں جس طرح کڑھی پیار ہو رہی ہے چلتے ہیں ڈھوکری کی تیاری کی طرف ہاں جی اب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ڈھوکری کے عجزہ میں تیاری کروں گے ڈھوکری بنانے کی یہ دیکھیں ہرا مسالہ تو جیسے میں آپ کو پہلے دکھا دیا تھا آدھا کڑھی میں ڈالا ہے اور آدھا ڈھوکری میں ڈالے گا ایک پہو دھائیں ہے حضبے دائے کا نمک ایک چھوٹی چمچ حلدی ایک چمچ بھر کے کھٹی لائمٹ چیہیں اور سابو دھنے کو ہم نے پس لیا ہے اور پسیو لائمٹ چیہیں ایک چمچ بھر کے ہرا دھنیا یہ دیکھئے ہرا دھنیا کو ہم نے بارک کاٹ لیا ہے اور پیاس لیے ایک کری یہ دیکھیں ایک پہو بیسن بیسن کو ہم نے چھان لیا ہے چھاننا لازمی ہے آپ کو تو آپ کو چھان کر بیسن استعمال کرنا ہے تو ایک پہو بیسن اب ڈھوکلی بنانے کی تیاری اسٹارٹ کرتی ہوں ساتھ میں آپ کو کڑھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری کڑھی بوائل ہو رہی ہے بس اس کا چولہ ہلکا کر کے ڈھکن ڈھاک کر میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی دیکھیں تیل کو اس طریقے سے کڑھائی میں میں نے ملکل ملا لیا ہے یہ دیکھئے دیکھیں دو گلاس بھر کے پانی اور بوائل کرنے رکھوں گی دو گلاس بھر کے پانی دل کے بوائل کروں گی میں ایک گلاس دل گیا ہے دل گیا ہے اب یہ دوسرا ہلکا سا بوائل آئے گا پھر تو اجزہ دھنیں گے وہ دکھاؤں گی میں آپ کو تیتی دیر میں بوائل ہو رہا ہے اور ہماری کڑھی بھی بوائل ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہاف کر کے ڈھکن ڈھاکنا ہے تیتی دیر میں یہ جو سارے اجزہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں دھائی میں ڈال دوں گی تو سب سے پہلے نمک سے سٹارٹ کرتی ہوں نمک ہلڈی کٹی ہی لائنمنٹ چین ہیں یہ تھوڑی سی رہ گئے دھنیا اور اسی ہی لائنمنٹ چین ہیں اور یہ سارا ہرا مسالہ دل جائے گا سارے مسالے مکس کر لیا ہے دال لیا ہے اب میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں مسالوں کو مکس کر لیا ہے اور ساپے دیکھیں ہمارا پانی بھی بوائل آ گیا ہے اب میں یہ مسالے کا مکچر پانی بھی بوائل دوں گی بوائل دیں مکس کروں گی میں اب مکس کرنے کے ساتھ ساتھ پیاز اور ہرہ دھنیا نال دوں گی بہت زیادہ ایزی اور یمی ریسپی ہے ٹرائے ضرور کریے گا اور کمینڈ میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کیونکہ عموماً زیادہ تر لوگوں کو اس ریسپی کا پتہ نہیں ہوگا اس کو ہم یوں مکس کریں گے لکڑی کے چمچ کے یہ دیکھئے چمچے کی مدد سے حل کرتے رہیں گے پھر ڈال دوں گی میں بیسن بیسن ڈالیں گے اور بیسن ڈال کر آپ کو فٹا فٹ گھومانا ہے یہ دیکھئے آپ کو گھوماتے رہنا ہے اپنا ہاتھ نہیں روکنا اس طرح گھوماتے رہنا ہے اس طرح اچھی طریق سے گھوماتے رہنا ہے کہ گھٹیاں نہ بنیں اور اس طریق سے پک جائے گا بطلب گھٹیاں بھی صحیح ہو جائیں گے تو اس کو ہم اس تیل کے تحال میں جمع دیں گے یہ دیکھئے اس طرح آپ کو چمچ سے گھوماتے رہنا ہے ہاتھ نہیں روکنا اگر ہاتھ روکیں گے تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گے اور ساری گھٹیاں بن جائے گی تو ڈھوکری وہ صحیح شیپ نہیں آئی اور کھانے میں بھی مزیدار نہیں ہوگی تو سب سے مہن چیزیں آپ کو چمچ چلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے اب کتنا گاڑا گاڑا ہوتے جا رہا ہے ایسے لوگ ہیں نا گرم پانی کو بوائل کر کے اس کے اوپر تھادہ رکھ کر بوائل کی مدد سے بناتے ہیں مگر میں دوسری طریقے سے بنا رہی ہوں جو آپ کو بنانے کے لئے آسان ہی رہے گی تو یہ بہت زیادہ آسان رہے گا آپ کے لئے یہ دیکھئے مکٹر تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں مکٹر 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 دیکھیں یہ دیکھئے کلر اور ساتھ میں ہمارے ڈھوکریں بھی بلکل ڈیڈی ہیں اس کو ہم پیس کریں گے پیس کرتے میں بھی رکھاتی ہوں میں اور باقی کڑھی تو بلکل ڈیڈی ہے یہ دیکھئے جس طریقے سے آپ کو پیس کرنے ہو آپ کو جو ٹھیک لگے اس طریقے سے آپ پیس کر سکتی ہیں یہ دیکھئے نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے اس طرح ہم پیس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ سارے پیس کر کے پھر کڑھی میں ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھئے مٹھائی دست لگ رہی ہے دیکھئے کتا زبردست لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت زیادہ یمی ہوگی یہ دیکھئے تو یہ سارے پیس ہم ایک ایک دو دو کر کے آرہاں ہم سے کڑھی میں ڈال دیں گے یہ سارے پیس یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح ہم نے سارے ڈھوکریں ڈال دی ہیں اور دکھاتے ہوں بلکل اب آہستے سے چمچ آپ کو ہلا رہا ہے تاکہ آپ کے ڈھوکری ٹوٹے نہیں ہوگی اس بات کا آپ کو خاص دھیان دینا ہے یہ دیکھئے اب جو تسرا مرحلہ ہے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ تین مرحلے ہیں دو تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں تسرا مرحلہ بگار کا ہے اب جو بگار کے اجزاء ہیں وہ دکھاؤں گی میں اور پھر بگار ڈال کے ریسپی اینڈ کروں گی دیکھئے میں یہ پک رہا ہے تو ہم بگار کے اجزاء نکال لیتے ہیں بگار دینے کے لئے اجزاء نکال لیے ہیں ایک کلی پیاس اس طرح ہم کٹنگ کر لیں گے پیاس کو کری پتے چندد زیرہ رائے دانے اور ثابت گول لائل مرچے ہیں اور یہ دیکھیں تیل گرم کرنے کے لئے رکھا ہے مرچے ڈال دیں گے ہم ثابت مرچے کے بعد وہی پیاس ڈال دیں گے یہ دیکھیں تیل گرم ہو چکا تھا اب اس کو چمچے کے مدد سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اب میں ساتھ میں ڈال دوں گی رائے دانیں یہ دیکھیں اور زیرہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں کڑھی بھی بلکل ریڈی ہے ڈھوکلی بھی اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھیں اب بگاڑ دلے گا تو اور اچھا تائک آ جائے گا تو پیاس کو براؤن ہونے دیتے ہیں پیاس لائٹ لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب ڈال دنگی میں کڑھی پتے اور وہی چمچے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں ہمارا بگاڑ ریڈی ہو چکا ہے بگاڑ دلے ہم یہ دیکھیں فوراں ڈال کے ڈککن بن کر دیا تاکہ وہی خوش ہو رہے یہ دیکھیں ہماری کڑھی ڈھوکری بلکل ڈیڈی ہو چکی ہے اب اچھی تھی ڈیش میں نکال کے میں ویڈیو اینڈ کروں گی یہ ہمارے مذہدار مسالے دار کڑھی ڈھوکری تیار ہو چکی ہے ویڈیو پسند آئے تو فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اور جو نئے سبسکرائبر ہیں وہ زیادہ زیادہ ویڈیو شیئر کریں اور سبسکرائبر بڑھائیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کہ نے مجھے اجازت نے اللہ حافظ موسیقی